بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز this is رافیہ لی and welcome back to my channel تو آپ سب کو میری طرف سے happy new year تو اس new year کے موقع پہ میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی tasty اور بہت ہی مزے کے cake pops اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو یہ سال آپ کے لئے ڈیڑھے خوشیاں لے کر آئے میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح کے بنے ہیں تو الحمدللہ یہ بہت ہی مزے کی ہیں بہت ہی juicy ہیں تو چلیے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے لولی پاپ سٹیکس یہ آرام سے مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ کو مل جائیں گی اور ہمیں کچھ سپرنکل چاہیے اس کو ہم ڈیکوریشن کے لئے یوز کریں گے تو آپ جس طرح کی چائیں یوز کر سکتے ہیں کنڈینس ملک چاہیے ہمیں 3 ٹیبل سپون وائٹ چاکلٹ ڈارک چاکلٹ اور کیک جی میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں ایک بیکنگ ٹری اور جو کیک ہے اس کو میں اس طرح چھوٹا چھوٹا کر لوں گی ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو بلکل بھی بریقصہ نہیں کرنا آپ نے اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا رہنے دینا ہے تو کیک کو میں نے چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے دیکھیں اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی 3 ٹیبل سپون کنڈینس ملک اب میں اس کو مکس کرنا سٹارٹ کرتی ہوں اگر آپ کو تھا چینی کم لگے تو آپ کنڈینس ملکی یوز کر لیں کیونکہ وہ مٹھا ہوتا ہے تو چینی کی ضرورت نہیں ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اب میں اس کے بولٹ بنا کے دیکھ لیتی ہوں کہ یہ اچھے سے کمبائن ہو رہا ہے اس طرح آپ چیک کر لیں تو اب میں اس کے بولٹ بنا لیتی ہوں کچھ اس طرح سے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہم ایک موٹیویشن ملتی ہے تاکہ ہم اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکے تو وائٹ چوکلٹ کو میں نے ملت کر لیا ہے اور بولز بھی ہمارے اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں ایک لولیپوپ سٹیک اٹھاؤں گی اور اس کو ڈپ کروں گی وائٹ چوکلٹ میں اور اس طرح اب میں اس کو اس میں انسرٹ کر دوں گی یہ سٹیپ یہاں پہ کرنا بہت ہی ضروری ہے تو اب میں نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تقریباً 20 سے 25 میٹ تاکہ یہ اچھے سے جم جائے اور جب میں اس کو اٹھاؤں تو یہ اس میں سے نکلے نہیں تو دیکھیں 20 سے 25 میٹ ہو چکے ہیں یہ اچھے سے جم چکے ہیں تو اب میں اس کو ڈیکوریٹ کرنا سٹارٹ کرتی ہوں وائٹ چوکلٹ کو میں نے ملت کر لیا تھوڑی سی ڈارک چوکلٹ اور اب میں ایک کےک پوپ کو اٹھاؤں گی اور اس کو میں ڈپ کر دوں گی وائٹ چوکلٹ میں اور اب میں اس کو ڈیکوریٹ کرنا سٹارٹ کرتی ہوں آپ جس طرح چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تھوڑے سے میں اس کے اوپر ہارڈ شیپ کے سپرنکل لگا دوں گی دیکھئے اس طرح تو سارے ہی ہم نے اسی طرح ریڈی کر لینے ہیں اور اس کو میں نے فریج میں رکھ دینا ہے 10 منٹ تو الحمدلی رب بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کہ ہمارے کیک پوپس ریڈی ہو چکے ہیں آئی ہوپ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب اور کمیٹ کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ